اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ فیڈرل جو بجٹ گورنمنٹ کا ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے ٹیکسز جو ہیں وہ بڑے زیادہ بڑھا دی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو کیسے لوگ ایفیکٹ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر انڈسٹری اور کس طرح سے اس کی اثرات اکانومی کے اوپر آئیں گے تو آج ہمارے شوہ میں پاکستان ایکنومی کا فیر سٹاک شوہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ورچوالی انیورسٹی سے ڈاکٹر شکیل صاحب جی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر ابوگار صاحب کیسے ہیں ٹھیک آپ سنائیں الحمدللہ اللہ کا شکر اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز گورنمنٹ نے زیادہ کی ہیں اس کی وجہ سے کیا ایکانومی کے اوپر ایفیکٹس آئیں گے اور پھر ایڈ دائنڈ اس کا سلوشن کی بات بھی کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس چارہ کیا ہے دیکھیں ابو باقر ریسنلی گورنمنٹ نے جو ہیں ٹیکسز کو ڈبل کر دیا ہے زیرو سے لے کے چھے لاکھ کی جو سلائب ہیں یہ تو اگزیمٹڈ ہے لیکن چھے لاکھ سے اوپر سالانہ جن کی انکم ہے ان کے اوپر جو ہے ٹیکس پہلے 2.5 پرسنٹ تھا جو بڑھا کے ڈبل کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو نیکس سلائب ہے ہر نیکس سلائب کے لیے ٹیکس کو جو ہے بڑھا دیا گیا ہے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگوں کے جو پچیزنگ پاور ہے قوت خرید جس کو ہم کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے یہ ایک قسم کا انفلیشن ٹیکس بن جاتا ہے اور لوگ پہلے اسی انکم کے اندر کم چیزیں خرید پاتے ہیں تو یہ انڈیریکٹی پاورٹی کو انکریز کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اس کا ایک دوسرا روح دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کی کنزمشن کم ہو جاتی ہے جب کنزمشن کم ہو جائے گی تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے کم ہو جائے گی جب چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہوگی چیزیں کم پیڈیوس ہوگی تو انیمپلائیمنٹ جنریٹ ہوتی ہے کیونکہ لوگ جو ہے لیبر ہائیر نہیں کرے گے اس حوالے سے ایکنومک ایکٹیوٹی کے اندر سلو ڈاؤن بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی ایکنومی کے لیے نقصان دے چیز ہیں جھے تو گورنمنٹ ان چیزوں کو کنسلر نہیں کر رہی ہوتی چونکہ ابھی میں کلکویٹ کر رہا تھا ابھی جو ٹیکسز گورنمنٹ نے لگائے ہیں تو ٹیکسز ہائے کرنے کی وجہ سے انکم کلاس کے لیے خاص طور پر پوری ایک سیلری جو ہے وہ سالانہ ٹیکس میں جا رہی ہے بلکہ ایک سیلری سے زیادہ اماؤن بن جاتی ہے جو ٹیکس میں جا رہی ہے تو ایک سال میں آپ جو بارہ مہینوں میں کماتے ہیں وہ آپ کے پاس یوٹلائز کرنے کے لیے گیارہ مہینوں سے بھی کم والی انکم ہے تو اس سے تو بہت زیادہ ہماری جو ایکنومک ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہونے کے چانسیز ہیں تو کیا اس وجہ سے سیل ٹیکس بھی کم نہیں ہو جاتا جب لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے جب لوگ کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے تو ان کی اگریگیٹ ڈیمانڈ اس کے اندر کمی دیکھنے میں آتی ہے لیکن جو جی ایسٹی ہے وہ ایک سیپریٹ ہیڈ ہے اور وہ فلیٹ ہوتا ہے چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے آج کل ایٹی پرسنڈ کی اراؤنڈ چل رہا ہے کچھ پروڈرس کے لیے انہوں نے تبدیل کیا ہے جو کہ ایمپورٹنٹ گوڈز ہیں لیکن کسی بھی کسیوں کا ٹیکس انکریز جو ہے چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو وہ انفلیشن کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ اوٹے خرید کو کم کرتا ہے فور اگزیمپل آپ ریسل کی دیکھیں کہ ایم موکول پروپٹی کے اوپر جو ہے ایک فلیٹ انہوں نے پندرہ پرسنٹ کا جو ہے گین ٹیکس بھی ابھی لگا دیا ہے اگر لیئر سیکٹر کو آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے نون فائلر کے لیے تو یہ فورٹی پائی پرسنٹ تک بھی بڑھا دیا گیا اور اس کا مقصد نون فائلر کے لیے بڑھانے کا تو یہ ہوتا ہے کہ انسیکٹیو ملے اور لوگ جو ہے فائلر ہو جائیں یہ ایک ہے لیکن جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہوتی ہے فور ایک نام پر سیکٹر سے بہت ساری چوب اسیوسی ایٹڈ ہیں ملک کے اندر بہت سارے پر روزگار لوگوں کا جو ہے اسیوسی ایٹڈ ہیں تو آپ پچھلے دو سالوں میں دیکھیں کہ لیئر سیکٹر بلکل نیچے بیٹھ گیا ہے اور وہ لوگ جو ہے انیمپلائیڈ ہے اور جو گھروں کا چلتا ہے وہ پھر بند ہو جاتا ہے تو ٹیکس انکریز کا جہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ اپورمت کو جو ہے ریوینیو جنریٹ ہو جاتا ہے اس کا نقصان بہت زیادہ بڑھانے کا یہ ہے کہ لوگوں کی ایکنومک ایکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے لوگ انیمپلائیڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر پاورٹی اور کہلیں کہ جو مسائل ہیں انفلیشن کے اچھا ٹوکس سار ریال سٹیٹ کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکسز دگھائیں ہیں وہ ایک لحاظ سے پوزیٹیو بھی ہے لیکن اس کے لیے نا کوئی گورنمنٹ کو وہ میرے خیال سے چاہیے کیونکہ پر پالیسی لے کے آئے کہ آپ جس پلارٹ خرید خرید کے نہ رکھتے جائیں اور وہ اس کی ویلیو ایسی بڑھتی جاری ہوتی ہے اور ہمارے بلین ڈالرز جو ہیں وہ سٹک پڑے ہوئے ہیں تو میکسیم ہم جو پیسہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائلائٹ کیا ہے یہ صرف ریال سیکٹر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس ویلیو ایڈیشن کی بہت زیادہ کمی ہے ویلیو ایڈیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک پلارٹ لے لیا ہے تو آپ اس میں ویلیو ایڈ کریں وہاں پہ ایک گھر بنائیں اور وہاں پہ کوئی ایک نامک ایکٹیوٹی فردر ویلیو چینز کا جو کنسپٹ ہے کہ اس میں ویلیو ایڈ کیا جائے یہ ہمارے سب سیکٹر کے اندر ہی ضرورت ہے ہمارے یہ ٹریٹ کے اندر بھی ویلیو چینز کا جو کنسپٹ ہے وہ نہیں پایا جاتا تو یہ ہمارے جنہیں بھی سیکٹر ہیں اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کا کنسپٹ جو ہے انٹوڈیوز کرنے کے ضرورت ہے ایکنومک ڈائیوارسی پیشن کی پورے جو ہے کنٹری کے اندر اس کی ضرورت ہے اس وقت اس کے علاوہ آپ نے دوسری بات کی کہ نون فائلر کے اوپر ٹیکس بڑھا دی ہے تو نون فائلر پر ٹیکس بڑھانا تو اچھی بات نہیں ہے کہ گام از گام بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹورک میں آ جائیں جی یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ دوسرے سائٹ پہ اس کا نیٹیو ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ ایکنومک ایکٹیوٹی کو وہ جو ہے وہ ڈسکرچ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تو دیر کوڈ بھی ادر میتھڈز جن کے ذریعے سے آپ جو ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کیا انسٹیٹ کے آپ پورٹی پرسنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہے ٹیکس بڑھا دیں اور لوگ جہاں ایکنومک ایکٹیوٹی چھوڑے ہیں بہت سارے ادر میتھڈ بھی ہو سکتے ہیں دنیا ڈیویلیپ کنٹریز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہم ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کسی ایک جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا اس کو ٹارگٹ کیا جاتے ہیں جیسے اس بجٹ کے اندر سیدری کلاس کو ٹارگٹ کیا گیا اور سارا ٹیکس ان کے اوپر لگا دی ہے اور پچھلے سالوں میں کوئی بیلینز کے حساب سے جو سیدری کلاس نے ٹیکس زیادہ دی ہے ایس کمپیر دو دو ریلیٹ ریٹیلرز ایسے بزنس مین تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس نیٹ ورک کو کیسے بڑھا سکتی ہے جی یہ اس کی جانب ہم آتے ہیں میں دوسرا ایک اور چیز بھی منشل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ٹیکس کے اندر کے اندر جو ہے کیپٹل گین کے اوپر جو سکیورٹیز کے اوپر کیپٹل گین ہے جو انویسمنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے اوپر بھی ٹیکس کو جو ہے بڑھا دیا گیا ہے وہی فلیٹ فیفٹی پائٹ پرسنٹ کا جس سے ہماری جو مارکٹ لکیٹریٹی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کا ایک ریگریسیو ایمپیکٹ آئے گا یعنی ہماری انویسمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی ملک کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے سیلز ٹیکس جو ایمپورٹڈ گوری یا لوکل گوڈز پہ جو لگایا جاتا تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو جو ہے جو ضروری آئٹمز ہیں وہ خریدنے میں وہ مہنگی پیش آئیں گی تو اس کی وجہ سے ایک قسم کا جب سیل ٹیکس بڑھتا ہے تو کاسٹ پوش انفلیشن کو کاسٹ کرتا ہے یعنی سپلائی سائٹ سے کنزیمبر کو چیزیں ہی مہنگی ملتی ہیں تو وہ جو ضروری آئٹمز ہیں وہ زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کا سلوشن کیا ہے کہ گورنمنٹ اگر ٹیکس بھی نہیں بڑھائے تو پھر گورنمنٹ کس طرح سے اس کو منیز کیسے کرے گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ نے ابھی جو بجٹ دیا ہے وہ تقریباً انیس ٹریلین کا بجٹ پیش کی ہے جس میں سے تیرہ ٹریلین انہوں نے ٹیکس کی فارم میں کٹھا کرنا ہے تو اتنی بڑی اماؤں اگر کٹھی کرنی ہے تو پھر وہ اس کا کیا سلوشن ہوگا اگر ٹیکس بھی گورنمنٹ نہیں لگائے تو تو پھر تو بجٹ بہت بڑھ جائے گا ہمارا دیکھیں ڈاکٹر اپو بکر ایکچوال ہم ٹیکس کولیکشن اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر سکے لیکن ہمارے ٹیکس کا ایک بہت سگنیفیکنٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ دو چیزوں میں جا رہا ہے ایک انٹرس پیمٹس ہیں جو ہمارے ڈیٹس ہیں انٹرنیشنل ہون کی پیمٹس میں چلا جاتا ہے دوسرا جو ہمارے ڈیفینس ایکسپینیچور ہے تو یہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہمارے بجٹ کی جو ریبینی ہے اس کو یہ کبر کر رہے ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ ڈیٹ کو لے کر انٹرنیشنل ڈیٹ کو لے کر کو ایسی پولیسی اختیار کی جائے کہ جس سے ہم جو ہے کسی طریقے سے اس سے شبکارہ پا سکیں اور ہم جو اپنے ملکی تعلقات ہیں وہ بھی دوسروں سے بہتر کریں تاکہ جو ہمارا ڈیفینس ایکسپینیچور ہے یہ بھی کم ہو سکے اور اس کی جگہ ہم ڈیویلمنٹل سائیڈ کے اوپر اور نیو پروجیکٹس اور جوب کیریشن کے اوپر یہ ٹیکس ریوینیوں کو ہم لگائیں تو یہ ایک پوسیبل سلوشن ہو سکتا ہے دوسرہ پوسیبل سلوشن یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ ہماری جو ٹیکس بیس ہے آپ نے سناٹنگ میں مینشن کیا وہ سیلیل پرسنٹ ہے اس ٹیکس بیس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لوگوں کو لے کر آیا جائے انسٹیٹ کہ ہم جو ہے لوگوں پر ٹیکس بڑھاتے جائیں اس طرح ٹیکس بڑھانے کو ہم کہتے ہیں رگریسف ٹیکسیشن یعنی انکم آپ کی نہیں بڑھنی انکم کم ہو رہی ہے لیکن آپ ٹیکس بڑھاتے جا رہی ہیں ٹیک ہے تو اس کا بہتر سوچ ہوتا ہے آپ اپنے ٹیکس بیس کو انکریز کر دیں یعنی وہ لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور اس کے لیے ظاہرہ گورنمنٹ کو سیریس اقتامات لینے پڑے گئے اور جو ریلیف دیا گیا ہے اگری کلچر سیکٹر کے اندر یا جو ڈیگر ہمارے جو سیلز میں جو کہ ہم سے تو ٹیکس لیتے ہیں آپ بہت سارے بڑے بڑے شاپس پر جائیں وہ ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کہ ٹیکس فائلر نہیں ہوتا آپ ان سے NPN نمبر مانگے تو ان کے پاس نہیں ہوتا وہ سارا ٹیکس اپنی جوہے میں ڈاتھتے ہیں چونکہ یہ ایک قسم کی ٹیکس اگر کچھ سٹیپس کیے جائیں تو ہم کافی حد تک جو ہے ٹیکس ریبینیو کو بھی بڑھا سکتے ہیں without increasing the tax ڈاتھت سارب آپ کا شکریہ چونکہ میں پاس ٹائم بڑا شورٹ ہے آپ نے بڑے چھے پوائنٹس ریز کی ہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس بیس کو زیادہ کرے اور جو ریگریسیو اپروچ ہے اس کو چھوڑا جائے تو جس طرح سے ہمارے ہاں آج کل جو ہو رہے جن کی انکم بڑھتی جا رہی ہے ان کے اوپر ٹیکسز نہیں ہے اور جو سیدری کلاس ہے جن کی آرڈی پرچیزنگ پار بہت ڈاؤن جا رہی ہے اور پچھلے تین سالوں میں تقریباً چالیس فیصد پرچیزنگ پار جو ہے وہ کم ہوئی ہے بیکاوز آف انفلیشن تو اللہ کرے کہ گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ اس طرح سے اپنی پولیسیز کو چینج کرے جو ایک ایک اکنومکس کے کونسپٹ جو اس کی پولیسیز کے اکارڈنگ لی ہے تاکہ ہماری عوام کو بھی